امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر بارہ جاننے جہاں جاننے جہاں ڈراما شہرام اور مہنور کے سفر کے گرد گھومتا ہے جو مختلف سماجی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اختلافات کے علاوہ یہ دو روحوں کی کہانی ہے جن کا مقصد ایک ساتھ ہونا ہے شہرام جس کا کردار حمزہ علی اباسی نے ادا کیا ہے وہ اپنے گاؤں کے ایک بہاثر شخص کا بیٹا ہے معاشرے میں اپنے بہاثر مقام کے باوجود وہ ایک فرما بردار عزت دار اور محذب انسان ہے شہرام نے بچپن میں اپنی ماں کو کھو دیا اور اس کی پرورش اس کی ستیلی ماں نے کی جو خفیہ طور پر اس سے حسد کرتی ہے مزید براہ اس نے چھوٹے ستیلے بھائیوں کو بھی خراب کیا ہے جو اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں دوسری طرف مہنور ایک متوسط طبقے کی بہادر لڑکی ہے صحیح کام کے لئے کھڑے ہونے پر وہ کسی سے نہیں ڈڑتی اس کی خوبصورتی سادگی اور خالص دل شہرام کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے نمبر گیارہ جھوم جھوم کا محبت رشتوں دل ٹوٹنے اور قربانیوں کی دنیا میں ایک سفر جو ان دو روحوں کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے جو افرا تفری اور بے یقینی کی دنیا میں محبت پاتے ہیں جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لئے بدل دیتا ہے آریان ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکا ہے جو اپنے دوستوں کا خیال رکھنے والا اور مالی کانا فطرت رکھتا ہے ایک تکلیف دے ماضی ہونے کے باوجود آریان زندگی کی پریشانیوں سے مسکرانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دوستوں کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے تاہم آریان کی زندگی میں ایک غیر متوقع موڑ آتا ہے جب وہ مریم سے ملتا ہے جو ایک ہمدرد اور مہربان عورت ہے جو اس کی زندگی میں سورج کی روشنی بن جاتی ہے جیسے ہی ان کا رشتہ پروان چڑھنے لگتا ہے آریان اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرتا ہے اور اس محبت کو قبول کرتا ہے جس سے وہ اتنے عرصے سے محروم تھا نمبر دس اکھارا اکھارا ڈرامے کی کہانی دل شیر اور ستارہ کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو فیروز خان اور سونیا حسین نے ادا کیے ہیں یہ دل شیر کی کہانی ہے جو ایک طاقتور پہلوان کا بیٹا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا اور مراز چاری رکھے گا تہم دل شیر اپنے والد کے نقشے قدم پر چلنے کا ارادہ نہیں رکھتا اپنی ابتدائی ہچ کی چاہت کے باوجود وہ ستارہ کے لیے اپنی محبت کے لیے اکھارا ریسلنگ رنگ میں شامل ہو جاتا ہے وہ ستارہ سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے خون پسینے اور آنسوں سے لڑتا ہے اور اسے حاصل کرنے میں خود کو کامیاب بناتا ہے نمبر نو محبت گم شدہ میری اس ٹرامے کا پلوٹ دونوں جوانوں زوبیا اور سائم کے گرد گھومتا ہے ان کے کردار خوشحال خان اور دنانیر مبین نے ادا کیے ہیں یہ دونوں پروسی ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کی کہانی ایک ساتھ کی سیریز کے ذریعے ناظرین کو ہنسانے خوف زدہ کرنے اور رولانے والی ہے کہانی ان کی پیاری لڑائی اور ایک دوسرے کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں ناکامی سے شروع ہوتی ہے زوبیا اور سائم ایک دوسرے سے دل سے محبت کرتے ہیں ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک چلتا ہے جب تک کہ ایک چھنڈے دل والا معاشرہ ان کے درمیان نہیں آتا جو انہیں ساتھ رہنے نہیں دیتا دل دہلا دینے والے مناظر اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں اور محبت کرنے والے اپنی محبت کے لیے رو رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں کیا انہیں خوشکن انجام ملے گا یا رومیوں اور جولیٹ کی طرح ان کی محبت دم توڑ جائے گی نمبر آٹھ راہ جنون راہ جنون غیر متزلزل جذبے اور غیر متزلزل عظم کی ایک ولولہ انگیز کہانی ہے جہاں جوانی کے جوش و جذبے کی کوئی حد نہیں ہے اس کے دل میں شبریس ہے جس کا انتق جذبہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنی محبوبہ محر کو جیتنے کے لیے انتہائی حد تک چلا جاتا ہے شبریس کی محر سے محبت اتنی گہری ہے کہ وہ محبت کے حصول میں ناقابل تصور کام کرنے کو تیار ہے کہانی ایک شدید غیر متزلزل محبت کی کھوچ کے طور پر سامنے آتی ہے جو تمام رکاوتوں اور کنوینشنوں کو مسترد کرتی ہے کیونکہ شبریس کسی بھی طرح سے اسے اپنا بنانے کی کوشش میں پر عظم ہے نمبر ساتھ یوں ہی یوں ہی ایک رومنٹک ڈراما سیریز ہے جسے محمد اتشام الدین نے ڈائریکٹ کیا ہے جس میں ورسی ٹائل مایہ علی اور بلال اشرف مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں اس سیریل میں دعوت ایک سادہ آدمی اور کنیس فاطمہ ایک مضبوط سر والی خاتون کی کہانی بیان کی گئی ہے جو ایک ہی ثقافتی پس منظر سے آتے ہیں لیکن مختلف معاشروں میں پروان چڑھے ہیں جیسے ہی وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں وہ زندگی کے بارے میں ایک دوسرے کے مختلف نکتہ نظر کو برداشت کرنا اور ان کا احترام کرنا سیکھتے ہیں ڈراما ایک ہلکی فلکی محبت کی کہانی ہے جو ثقافتی تنوں اور تیزی سے بدلتی ہی دنیا میں محبت اور افہام و تفہیم کو تلاش کرنے کے چیلنجز کو تلاش کرتی ہے فیری ٹیل کی کہانی امید کے گرد گھومتی ہے یہ ایک نوجوان متوسط طبقے کی لڑکی ہے جو شہزادی کی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے اور وہ ہمیشہ امیر بننے کے لیے فوری سکیموں کی تلاش میں رہتی ہے اس کی زبردش دستدو میں امید کی گود میں ایک شاندار چیز گرتی ہے جب اسے ایک شو کا دعوت نامہ موصول ہوتا ہے جو اس کے خوابوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے لیکن اسے جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ حقیقی زندگی میں کوئی پریاں یا جادوی منتن نہیں ہوتے اور ہر چیز کی قیمت بھاری ہوتی ہے بے خوف امید اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ایک سفر پر نکلتی ہے عجیب و غریب کرداروں کا سامنا کرتی ہے اور زندگی رشتوں اور خوشی کے بارے میں قیمتی سبق سیکھتی ہے اپنے دوستوں اور خاندان والوں کی مدد سے امید کو پتا چلتا ہے کہ زندگی میں اصل جادو اندر سے آتا ہے نمبر پانچ قابلی پلاو ڈراما سیریل قابلی پلاو کی کہانی لاہور میں رہنے والے ایک خاندانی ایماندار شخص حاجی مشتاق اور ایک افغانی لڑکی بار بینہ کے بارے میں ہے وہ اتفاقا اس وقت ملتے ہیں جب بار بینہ اپنے گھر سے دور ہوتی ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے حاجی مشتاق اس کی مدد کرتا ہے اور اسے اپنے گھر لے جاتا ہے بار بینہ ایک معصوم لڑکی ہے جو زندگی میں جد و جہد کر رہی ہے اسے محفوظ رکھنے کے لئے حاجی مشتاق کو اس سے شادی کرنا پڑتی ہے لیکن آخر کار وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے خوبصورت سبینہ فاروق اس رامے میں بار بینہ کا کردار ادا کر رہی ہیں نمبر چار تمہارے حسن کے نام ڈراما سیریل تمہارے حسن کے نام کی کہانی سکندر اور سلمہ کے گرد گھونتی ہے سکندر شاعر ہے اور ان کی نمانوی شاعری بہت مشہور ہے اسے ایک لڑکی سلمہ سے محبت ہو جاتی ہے جو نہ صرف خوبصورت ہے لیکن بہت مہربان اور فیاض ہے شاندار اداکارہ سبا کمر ڈیشنگ عمران عباس کے مقابل سلمہ کے روپ میں نظر آئیں گی جو ڈرامے میں سکندر کا کردار ادا کر رہی ہیں نمبر تین تیرے عشق کے نام تیرے عشق کے نام خاندان محبت اور نفرت کے بارے میں ایک غیر روایتی کہانی ہے رتبہ التمش سے محبت کرتی ہے لیکن تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے خرشید سے شادی کر لیتی ہے ناکام شادی کا تجربہ کرنے کے بعد جب التمش اس کے پاس واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے خرشید کے لیے اپنی بے پناہ محبت کا احساس ہوتا ہے کیا خرشید اس کے کفارے کا خیال رکھے گا اب سوال ہے اس سے پہلے کہ زندگی آپ کو اپنے پاس موجود چیزوں کے لیے شکر گزار ہونا سکھائے اسے آسانی سے سیکھیں نمبر دو عشق مرشد عشق مرشد کی کہانی مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گھر گھومتی ہے جنہیں تقدیر نے اکٹھا کیا جبکہ انہیں محبت کے نام پر لا تعداد چیلنجز کا سامنا ہے سیاست دشمنی چالو اور ابحام سے بھری ایک داستان یہ طاقت کی جدو جہد ذاتی انتقام اور پیچیدہ سازشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈوب جاتی ہے ڈراما جذبات دماغی سازشوں اور رازوں کے ہمیشہ سے موجود خفیہ واقعات کی ایک دلکش کہانی کا وعدہ کرتا ہے نمبر ایک تیرے بن میرب ایک پور جوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے اس کی مضبوط اور پور اعتماع شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی نائنصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے اس کے برعکس مرتسیم کا تعلق ایک طاقتور اور باعثر خاندان سے ہے وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور خیال رکھتا ہے اور خاندان کو نیچہ دکھانے سے انکار کرتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ وڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ